ہیلو فرنڈس ویلکم ٹو مائے ہیل ٹپس چینل گروتی مہیلہ کو ان سباتوں کا رکھنا چاہیے دھیان پریگننسی میں زیادہ سمیہ تک کھڑے رہنا بچے اور ماں دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے دیر تک نہ کھڑے رہیں لیکن آپ دیرے دیرے وانک کر سکتے ہیں یہ آپ کے صحت اور ہونے والے ششو کے صحت کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے گر بستہ کے دوران مرچ مسالے والے کھانے کا پرہیج کریں گر بستہ کے دوران تیکھا کھانا آپ کو اور ششو کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے اس دوران آپ تیکھے کھانے سے پرہیج کریں تیکھا کھانا یا زیادہ مرچ مسالے والا کھانا کھانے سے گیس کی سمسیا دست الٹی یہ سب ہی ہو سکتا ہے اور ششو کو بھی نقصان ہوگا ساتھ ہی اس سے پیٹ میں جلن بھی ہو سکتی ہے بھاری سمان نہ اٹھائیں گر بستہ کے دوران بھاری سمان نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ اس سے گر بات بھی ہو سکتا ہے بھاری سمان اٹھانا صحت کے لئے نقصان دائک ہے تیز چلنا تیز چلنا گر باتی کے گر بات کا سنکیت ہو سکتا ہے اگر آپ گر بستہ میں بہت تیز چلتی ہیں تو آپ کے اس عادت کو بدلیں آرام سے چلیں اگر آپ کہیں جانب میں لیٹھ بھی ہو رہی ہیں تو دھیرے چلیں تیز تیز چلنا آپ کے گرف پر اثر کر سکتا ہے جس سے آپ کو کئی پرکار کی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر آپ گروتی ہیں تو بھول کر بھی یہ کام نہ کریں ایسا کرنا آپ کو کئی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فرنس ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں